محرم میں نئی چیزیں خرید سکتے ہیں یا نہیں کسی نے سوال کیا دیکھیں محرم بھی عام مہینوں جیسا ہے خریدیئے بیچئے لائیے لے جائیے شادیاں رکھئے انتخاب جو بھی آپ کی خوشی ہیں دنگوں میں ہوتی ہے نکاح سب کر سکتے ہیں بلکہ میں تو گزارش کروں گا کہ آپ نکاحوں کو مناخت کیجئے خاص محرم کے اندر تاکہ توڑ کریں محرم ہو گیا سفر ہو گیا خاص نکاح رکھیں ان دنوں میں تاکہ لوگوں کو جواب ملے اس کا یہ غلط نہیں ہے یہ بلکل درست ہے لوگ جدید یہ مورن ایج ہے اب ٹائم نہیں مولکہ رکھتے نہیں میں عقیدی سے کہوں گا آپ خاص رکھیں تاکہ ان بیدتیوں کا عقیدہ توٹیں لیکن آپ بھی اپنا عقیدہ مضبط رہیے کبھی کیا ہوتا جب آپ کسی کو رد میں کرتے ہیں کوئی کام تو اللہ تھوڑا آزماتا آپ کو اس میں تھوڑا سا آگی بھائی کتنا اس کا عقیدہ ہو ہے ورنہ ہوتا ایسا ہم مورد ہیں تو محرم مت رکھو تو میں رہا ہوں کہ یہ دیکھو پریشان نہیں دوں تو وہ آپ کا عقیدہ پھر ویسا ہو کہ اللہ تعالی جو ہی سب کرنے والا ہے کیا ہوتا دیکھا جائیں گا تو آپ خاص طور سے محرم کے اندر ہو کیجئے میرے نکاح کی جب بات آئی تھی تو مجھے بولے کہ جمعہ کے دن رکھیں انہیں ہفتے کے دن نکاح رکھیں جمعہ سے کیا ہورا ہے ایک دن پہلے تو ہفتے سے کیا ہورا ہے دن بعد لوجیکلی بات میں بھی کیا ہورا ہے تو ہفتے کے دن پھر میں نے خاص طور سے نکاح رکھوایا تھا کہ نہیں ہفتے کے دن ہی ہونا لوگ ہفتے کو نکاح نہیں کرتے علیمہ بھی نہیں ہوتا ہے نکاح ہوتے جمعہ اتوار پیر بودھ کا نکاح توڑ جاتا ہفتے کا نکاح یہ مر جاتا فلا کے نکاح میں ایسا ہوتا منگل کا نکاح تو ہوئی نہیں سکتا تو یہ صرف فالتو باتیں یاد رکھئے آپ کبھی بھی کر سکتے میں نے جب منگل اس لیے نہیں کیا تھا کہ منگل نکل چکا تھا میرا شاید رشتہ منگل کے دن ہی تیوہ اور ہفتے کو شادی ہوئی تھی تین دن کے تو منگل نکل گیا تھا ہفتہ ایک دن باقی تھا تو ہفتے کے دن میں رکھا تھا تو بہرحال لیکن پھر تھوڑا ساتھ آدمی کو مضبورت ہونا ورنہ بعد میں کچھ وقت ہم تو بول رہتے ہیں پہلے سے ہفتے کے دن کا ایس ہوتا فلا ہے تو بہرحال بلکل آپ کوشش خرید سکتے ہیں پہن سکتے ہیں آئے کسی نے سوال کیا گناہ کبیرہ کا کفارہ کیا ہے برحال گناہ کبیرہ آپ نے جیسا کیا ہے وہ مختلف ہے اگر اللہ کی ذات کے ساتھ ہوا ہے اس کے حکامات توڑے ہیں تو اس سے توبہ کیجئے اگر گناہ کبیرہ انسانوں کے ساتھ ہوا ہے حق مارا ہے گالی دیئے بہتان بازی کی ہے چوگلی کی ہے تقلیف پہنچائی ہے عزت دی ہے مال لوٹا ہے زمین لوٹی ہے تو یہ بندوں کے ساتھ ہوا اس کے لئے آپ کو وہ چیز لوٹا کر پھر اس سے معافی مانگ کر اللہ سے توبہ کرنی ہوں تو یہ گناہ ہے آپ نے کیا کیا اس کے اعتبار سے اس کا کفارہ چینج ہوں گا بدلیں گا اگر انسانوں کے ساتھ ہے تو چیز کا لوٹانا اور اس کو معافی مانگنا آدمی نہ ملے تو اتنی دعائیں دینا کہ لگے ہو جائے اس کا مال تھا تو اس کو خیرات کر دینا اگر آدمی نہیں ملتا ہے تو یہ ریپنٹ ہے کہ اللہ کے ساتھ کیا تو اس کے لئے توبہ ایک ہے باقی انسانوں کے ساتھ کیا تو کیا کیا اس کے اعتبار سے ان سے آپ کو ذاتی طور سے معافی مانگنی پڑے گی